خلیل جبران کمو بیش ایک سو ممالک ایسے ہیں جہاں اس کی کتابیں تراجم ہو کر گئی ہے اور وہ ممالک میں خلیل جبران کا نام اس طرح لیا جاتا ہے وہ اسی ممالک کے ہوں سب سے مشہور ان کی کتاب دی پرافٹ کہتے ہیں بیس سیلر دنیا کی کتاب انیس سو تیویس میں ایک سو سے زائد ممالک میں تراجم ہو کر گئی اور کہتے ہیں کہ دنیا کی بیس سیلر کتابوں میں دی پرافٹ کو مانا جاتا ہے دنیا کے ایک سو سے زائد زبانوں میں تراجم ہو کر گئی اس کے علاوہ ناولسٹ ہیں پویسٹ ہیں فلسفر ہیں ان کی نظمیں ہیں بہت مشہور نظمیں ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب ہے بروکن ونگز بروکن ونگز کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کی بیس سیلر کتابوں میں مانی جاتی ہے رومینٹک ناول ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے علاوہ بھی میڈ مین کتاب ہے اور حکایات کہتے ہیں کہ خلیل جبران کی فلسفے سے ایسی لبریز ہیں ایسی پرمفہوم ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جائے چاہوں گا کہ آج آپ سے حکایت جبران میں دو حکایتیں شیئر کروں ایک حکایت ہے کہ کاٹ کا پتلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھیتوں میں گیا کھیتوں میں میں نے کاٹ کے پتلے کو دیکھا تو میں نے اس سے گفتگو کی میں نے کہا کہ کاٹ کے پتلے تم یہاں کھڑے ہوتے ہو ساکن کھڑے ہو اتنے عرصے سے کھڑے ہو کیا تم اکتا نہیں گئے تھک نہیں گئے بور نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ کاٹ کے پتلے نے کہا کہ جو مزہ پرندوں کو درا کر اڑانے میں ہے اس مزے کی اگر لذت چکھی جائے تو آدمی یا انسان یا بے جان یا کوئی بھی چیز کبھی بور نہیں ہوتی اکتا نہیں جاتا اکتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک کہتے ہو یہی مزہ میں نے بھی چکھا ہے اس مسررت کو میں بھی جان سکتا ہوں تو کہتے ہیں کہ کاٹ کے پتلے نے مجھے کہا کہ اس لذت اور مسررت کو وہی جان سکتا ہے جس کے اندر گھاس پوس بھری ہو کہتے ہیں یہ سن کر میں چلایا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کاٹ کے اس پتلے نے مجھے تنز مارا ہے یا میری تعریف کی ہے کہتے ہیں خلیل جبران کہ ایک برس گزر گیا اس کے بعد میرا اسی خیتوں سے گزر ہوا تو میں نے کاٹ کے پتلے کو دیکھا کہ اس کے سر پر کبوں نے گھوسلا بنایا ہوا ہے اب فلسفہ ہے فلسفر ہیں بہت پرمفہم بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ وہی جان سکتا ہے جس کے اندر گھاس پوس بھری ہو اور ایک ڈرانے کی لذت کا مزہ یعنی طاقت کا مزہ مگر کہتے ہیں طاقت بھی جس کے پاس ہوتی ہے آخر وہی دن آتا ہے کہ اس کے سر پر کوئے منڈلاتے ہیں دوسری چیزیں منڈلاتی ہیں اور آدمی بے جان کوئی بھی چیز کچھ نہیں کر سکتی تھیم یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کو اپنے حد تک رکھیں کبھی بھی تقبر گرور مت کریں ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کے سر پر بھی کوئے گھوسلا بنائیں گے اور منڈلاتے رہیں گے دوسری حکایت ہے دو عورتوں کے نام سے لکھتے ہیں حکایت جبران میں خلیل جبران کہتے ہیں کہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا وہاں دو عورتیں رہتی تھی ماں اور بیٹی مگر انہیں مرض کابوس تھا کابوس کا مرض تھا کہ رات کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور آپس میں گفتگو کرتی تھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو دیکھا کہ دونوں ماں بیٹی نیند میں چل رہی ہیں اپنے باغ میں گھوم رہی تھی میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ وہ عورت جو اس کی ماں تھی کہہ رہی تھی کہ تم میری بیٹی قابل نفرت ہو کیونکہ میں نے اپنی ساری جوانی تم پر قربان کر دی میرے بڑھاپے کے کھنڈرات پر تم گھوم کر اپنی جوانی پر چل رہی ہو کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری سانس کو روک لوں اور تمہارا گلت دبوچ لوں پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیٹی کو سنا کہ اس کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ اے خودگرز اور نفرت انگیز بڑھیا کاش تم میری فطرت آزادی کے بیچ میں نہیں آتی اور میں تمہیں اس زندگی سے آزاد کر دیتی اب بڑے مزے کی بات ہے کہ خلیل جبران کہتے ہیں کہ صبح جب سوئی ہیں مرگے نے آزان دی ہے تو بڑھیا اٹھی ہے اور اپنی بچی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ تم ہی میری پیاری بیٹی ہو تو جب بیٹی اٹھی ہے تو اس نے کہا جی میری پیاری اممہ اب بڑا پرمفہوم اس میں ممانیت ہے کہتے ہیں کہ انسان ظاہری طور پر بہت پیار جتاتا ہے مگر اندر سے خودگرز ہوتا ہے جب مرض کابوس آ جاتا ہے تو انسان کی اپنی فطرت اپنے جذبات جو اندر میں ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں مگر زندگی کی تیز دوڑ دھوپ میں وہ لفظوں کا پہناوہ پہنتا ہے وہ باہر سے کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی